اوم شانتی 392024 کی ملی ہے مکھے روپ سے بابا نے کہا تمہیں اپنے اس پرانے شریر سے ذرا بھی تنگ نہیں ہونا ہے کیونکہ یہاں شریر بہت بہت ویلوبل ہے آتما اس شریر میں بیٹھ باپ کو یاد کر کے بہت بڑی لوٹری لے رہی ہے باپ کی یاد میں رہیں گے تو خوشی کی خوراک ملتی رہے گی آگے کہا صدا گیاں رتن جھٹانے والا ہنس بننا ہے موٹی ہی چگنے ہیں کچڑا چھوڑ دینا ہے ہر قدم میں پدموں کی کمائی جمع کر پدمہ پدم بھاگیشالی بننا ہے اونچ پد پانے کے لیے ٹیچر بن کر بہتوں کی سیوہ کرنی ہے کمل فول سمان پویتر رہے آپ سمان بنانا ہے کانٹوں کو فول بنانا ہے اب سنتے ہیں ماں واقعوں کو مستار سے بابا نے کہا میٹھے بچے تمہیں کسی بھی پتی دہ دھاریوں سے پیار نہیں رکھنا ہے کیونکہ تم پاون دنیا میں جا رہے ہو ایک باب سے پیار کرنا ہے پرشن ہے تم بچوں کو کس چیز سے تنگ نہیں ہونا ہے اور کیوں اتھر تمہیں اپنے اس پرانے شریر سے ذرا ہی تنگ نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ شریر بہت بہت ویلویبل ہے آتما اس شریر میں بیٹھ باپ کو یاد کر کے بہت بڑی لوٹری لے رہی ہے باپ کی یاد میں رہیں گے تو خوشی کی خوراک ملتی رہے گی امشانتی میٹھے میٹھے روحانی بچے اب دور دیش کے رہنے والے پھر دور دیش کے پیسنجرز ہیں ہم آتمای ہیں اور ابھی بہت دور دیش جانے کا پرشاٹ کر رہے ہیں یہاں صرف تم بچے ہی جانتے ہو کہ ہم آتمای دور دیش کی رہنے والی ہیں اور دور دیش میں رہنے والے باپ کو بھی بلاتے ہیں کہ آ کر کے ہم کو بھی وہاں دور دیش میں لے جاؤ اب دور دیش کا رہنے والا باپ تم بچوں کو وہاں لے جاتے ہیں تم روحانی پیسنجرز ہو کیونکہ اس شریر کے ساتھ ہو نا روح ہی ٹریولنگ کرے گی شریر تو یہاں ہی چھوڑ دے گی باقی روح ہی ٹریولنگ کرے گی روح کہاں جائے گی اپنے روحانی دنیا میں یہاں ہے جسمانی دنیا وہ ہے روحانی دنیا بچوں کو باپ نے سمجھایا ہے اب گھر واپس جانا ہے جہاں سے پارٹ بجانے یہاں آئے ہیں یہاں بہت بڑا مانڈوا اتھوہ سٹیج ہے سٹیج پر ایکٹ کر کے پارٹ بجا کر پھر سب کو واپس جانا ہے ناٹک جب پورا ہوگا تب تو جائیں گے نا ابھی تم یہاں بیٹھے ہو تمہارا بuddھی یوگ گھر اور رازدانی میں ہے یہاں تو پککا پککا یاد کر لو کیونکہ یہاں تو گائن ہے انت مطی سوگتی ابھی یہاں تم پڑ رہے ہو جانتے ہو بھاگوان شب بابا ہم کو پڑھاتے ہیں بھاگوان تو سیوائے اس پورشوتم سنگم یوک کے کبھی پڑھائیں گے نہیں سارے پانچ ہزار ورش میں نرہاکار بھاگوان باپ ایک ہی بار آ کر پڑھاتے ہیں یہاں تو تم کو پککا نشجہ ہے پڑھائی بھی کتنی سہج ہے اب گھر جانا ہے اس گھر سے تو ساری دنیا کا پیار ہے مکتی دھام میں جانا تو سب چاہتے ہیں پرانتو اس کا بھی ارث نہیں سمجھتے ہیں منوشوں کی بودھی اس سمیں کیسی ہے اور تمہاری بودھی ابھی کیسی بنی ہے کتنا فرق ہے تمہاری ہے سوچ بودھی نمبر وار پرشاعت انوسار سارے بیشو کے آدھی مدھ انت کا نولج تم کو اچھی طرح ہے تمہارے دل میں یہاں ہے کہ ہم کو اب پرشاعت کر نر سے ناراین ضرور بننا ہے یہاں سے تو پہلے اپنے گھر میں جائیں گے نا تو خوشی سے جانا ہے جیسے ستیوگ میں دیرتائیں خوشی سے ایک شریر چھوڑ دوسرا لیتے ہیں ویسے اس پرانے شریر کو بھی خوشی سے چھوڑنا ہے ان سے تنگ نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ بہت ویلویبل شریر ہے اس شریر دوارہ ہی آتما کو باپ سے لوٹری ملتی ہے ہم جب تک پویتر نہیں بنے ہیں تو گھر جا نہیں سکیں گے باپ کو یاد کرتے رہیں گے تب ہی اس یوگ بل سے پاپوں کا بوجھا اترے گا نہیں تو بہت سزا کھانی پڑے گی پویتر تو ضرور بننا ہے لوکک سمبنج میں بھی بچے کوئی گندہ پتید کام کرتے ہیں تو باپ گسے میں آ کر لاتھی سے بھی مار دیتے ہیں کیونکہ بے قائدے پتید بنتے ہیں کس کے ساتھ بھی بے قائدے پیار رکھتے ہیں تو بھی ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا ہے یہاں بے حد کا باپ پھر کہتے ہیں تم بچوں کو یہاں تو رہنا نہیں ہے ابھی تم کو جانا ہے نئی دنیا میں وہاں ویکاری پتید کوئی ہوتا نہیں ایک ہی پتید پاون باپ آ کر کے ایسا پاون تم کو بناتے ہیں باپ خود کہتے ہیں ہمارا جنم دیویا اور علاوکک ہے اور کوئی بھی آتما میرے سمان شریر میں پرویش نہیں کر سکتی بھل دھرم ستھاپک جو آتے ہیں ان کی آتما بھی پرویش کرتی ہے پرانتو وہ بات ہی الگ ہے ہم تو آتے ہی ہے سب کو واپس لے جانے کے لیے وہ تو اوپر سے اترتے ہیں نیچے اپنا پارٹ بجانے ہم تو سب کو لے جاتے ہیں پھر بطلاتے ہیں کہ تم کیسے پہلے پہلے نئی دنیا میں اتریں گے اس نئی دنیا ستیوگ میں بھگولہ کوئی بھی ہوتا نہیں باپ تو آتے ہی ہے بھگولوں کے بیچ پھر تم کو ہنس بناتے ہیں تم اب ہنس بنے ہو موٹی ہی چکیں گے نا ستیوگ میں تم کو یہاں رتن نہیں ملیں گے یہاں تم یہاں گیان رتن چک کر ہنس بنتے ہو بھگولے سے تم ہنس کیسے بنتے ہو یہاں باپ بیٹ سمجھاتے ہیں ابھی تم کو ہنس بناتے ہیں دیوتاؤں کو ہنس اسوروں کو بھگولہ کہیں گے ابھی تم کچڑا چھوڑائے موٹی چکتے ہو تم کو ہی پدما پدم بھاگ شالی کہتے ہیں تمہارے پیر میں چھاپا لگتا ہے پدموں کا شبابا کو تو پاؤ ہے نہیں جو پدم ہو سکے وہ تو تم کو پدمہ پدم بھاگ شالی بناتے ہیں باپ کہتے ہیں میں تم کو بیشو کا مالک بنانے آیا ہوں یہاں سب باتیں اچھی ریتی سمجھنے کی ہے مانوشے یہ تو سمجھتے ہیں نا سورگ تھا پرانتو کب تھا پھر کیسے ہوگا وہ پتا نہیں ہے تم بچے ابھی روشنی میں آئے ہو وہ سب ہے اندھیارے میں یہاں لکشمی ناران بیشو کے مالک کب کیسے بنے یہاں پتا ہی نہیں ہے پانچ ہزار ورش کی بات ہے باپ بیٹ کر سمجھاتے ہیں جیسے تم آتے ہو پارڈ بجانے ویسے میں بھی آتا ہوں تم نیمانترم دیکھ کر بلاتے ہو ہے بابا ہم پتیتوں کو آ کر پاون بناو اور کس کو بھی ایسے کبھی نہیں کہیں گے اپنے دھرم ستھاپک کو بھی ایسے نہیں کہیں گے کہ آ کر سب کو پاون بناو کرائیسٹ اتھوا بودھ کو تھوڑ ہی پتیت پاون کہیں گے گورو وہ جو سدگتی کرے وہ تو آتے ہیں ان کے پیچھاڑی سب کو نیچے اترنا ہے یہاں سے واپس جانے کا راستہ بتلانے والا سرو کا سدگتی کرنے والا اکال مورت ایک ہی باپ ہے باستو میں سدگرو اکشر ہی رائٹ ہے تم سب سے رائٹ اکشر پھر بھی سکھ لوگ بولتے ہیں بڑی بڑی آواز سے کہتے ہیں سدگرو اکال بڑی زور سے دھن لگاتے ہیں سدگرو اکال مورت کہتے ہیں مورت ہی نہیں ہو تو وہ پھر سدگرو کیسے بنیں گے سدگتی کیسے دیں گے وہ سدگرو سویم ہی آ کر اپنا پریچے دیتے ہیں میں تمہارے مصل جنم نہیں لیتا ہوں اور تو سب شریر دھاری بیٹ سناتے ہیں تم کو اشریری روحانی باب بیٹ سمجھاتے ہیں رات دن کا فرق ہے اس سمائے مانوشہ جو کچھ کرتے ہیں وہ رونگ ہی کرتے ہیں کیونکہ راون کی مطپر ہے نا ہر ایک میں پانچ وکار ہے ابھی راون راجی ہے یہاں باتیں ڈیٹیل میں باب بیٹ سمجھاتے ہیں نہیں تو ساری دنیا کے چکر کا معلوم کیسے پڑے یہاں چکر کیسے فٹتا ہے معلوم پڑنا چاہیے نا یہاں بھی تم نہیں کہتے ہو کہ بابا سمجھاؤ آپے ہی باب سمجھاتے رہتے ہیں تم کو ایک بھی پرشن پوچھنے کا نہیں رہتا بھگوان تو باپ ہے باپ کا کام ہے سب کچھ آپے ہی سنانا آپے ہی سب کچھ کرنا بچوں کو سکول میں باپ آپے ہی بٹھاتے ہیں نوکری پر لگاتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں ساٹھ ورش بعد یہاں سب چھوڑ بھگوان کا بھجن کرنا بید شاست آدھی پڑنا پوجا کرنا تم آدھا کلب پوجاری بنے پھر آدھا کلب کے لیے پوجے بنتے ہو پوچھے کیسے بنو اس کے لیے کتنا سہت سمجھایا جاتا ہے پھر بھکتی بلکل چھوٹ جاتی ہے وہ سب بھکتی کر رہے ہیں تم گیان لے رہے ہو وہ رات میں ہے تم دن میں جاتے ہو ارثات سورگ میں گیتا میں لکھا ہوا ہے من منابھو یہاں اکشت تو مشور ہے گیتا پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں بہت سہج لکھا ہوا ہے ساری آیو گیتا پڑھتے آئے ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے اب وہی گیتا کا بھگوان بیٹ سکھلاتے ہیں تو پتیج سے پاون بن جاتے ہیں ابھی ہم بھگوان سے گیتا سنتے ہیں پھر اوروں کو سناتے ہیں پاون بنتے ہیں باپ کے مہواقع ہے نا یہاں ہے وہی سہج راجیوگ منوشے کتنے اندھ شردھا میں ڈوبے ہوئے ہیں تمہاری تو بات ہی نہیں سنتے ہیں ڈرامہ انوسار انہوں کی بھی جب تکدیر کھلے تب ہی آسکے تمہارے پاس تمہارے جیسی تکدیر اور کوئی دھرم والوں کی نہیں ہوتی باپ نے سمجھایا ہے یہاں تمہارا دیوی دیوتا دھرم بہت سکھ دینے والا ہے تم بھی سمجھتے ہو باپ ٹھیک کہتے ہیں شاستروں میں تو وہاں بھی کنس راون آدھی بیٹ دکھائے ہیں وہاں کے سکھ کا تو کوئی کو پتا ہی نہیں ہے بھل دیوتاوں کو پوجھتے ہیں پر انتو بودھی میں کچھ نہیں بیٹھتا اب باپ کہتے ہیں بچے مجھے یاد کرتے ہو ایسے کبھی سنا کہ باپ بچے کو کہے کہ تم مجھے یاد کرو لوکک باپ کبھی ایسے یاد کرانے کا پرشاٹ کراتے ہیں کیا یہاں بیحت کا باپ بیٹ سمجھاتے ہیں تم سارے بیشو کے آدھی مدھ انت کو جان کر چکرورتی راجہ بن جائیں گے پہلے تم جائیں گے گھر پھر آنا ہے پاٹ دھاری بن کر ابھی کس کو بھی پتا نہیں پڑے گا کہ یہاں نئی آتما ہے یا پورانی آتما ہے نئی آتما کا ناماچار ضرور ہوتا ہے ابھی بھی دیکھو کوئی کوئی کا کتنا ناماچار ہوتا ہے مانوشے ڈھیر آ جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے انایاس ہی آ جاتے ہیں تو وہ پربھا پڑتا ہے بابا بھی اس میں انایاس ہی آتے ہیں تو وہ پربھا پڑتا ہے وہ بھی نئی آتما آتی ہے تو پورانے پر پربھا ہوتا ہے ٹال ٹالیاں نکلتی جاتی ہے تو ان کی مہیمہ ہوتی ہے کس کو پتا نہیں رہتا ہے کہ ان کا ناماچار کیوں ہے نئی آتما ہونے سے ان میں کشش ہوتی ہے ابھی تو دیکھو کتنے ڈھیر جھوٹے بھگوان بن گئے ہیں اس لئے گاین ہے سچ کی بیڑی ہلتی ڈولتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں ہے تُوفان بہت آتے ہیں کیونکہ بھگوان کی وئیہ ہے نا بچے بھی ہلتے ہیں ناو کو تُوفان بہت لگتے ہیں آگے ستسنگوں میں تو ڈھیر جاتے ہیں پرانتو وہاں کبھی تُوفان آدھے کی بات نہیں آتی یہاں اب لاؤں پر کتنے اتیاجار ہوتے ہیں پرانتو پھر بھی ستھاپنا تو ہو نی ہے باپ بیٹ سمجھاتے ہیں ہے آتمایں تم کتنی جنگلی کانٹے بن پڑے ہو دوسروں کو کانٹا لگاتے ہو تو تم کو بھی کانٹا لگتا ہے ریسپونڈ تو ہر بات کا ملتا ہے وہاں دکھ کی چیچی باتیں کوئی ہوتی نہیں اس لیے ان کو کہا ہی جاتا ہے سورگ منوشے سورگ اور نرک کہتے ہیں پرانتو سمجھتے نہیں ہیں کہتے ہیں پلانا سورگ گیا یہاں کہنا بھی باستو میں رونگ ہے نیراکاری دنیا کو کوئی ہیوین نہیں کہا جاتا ہے وہ ہے مکتی دھام یہاں پھر کہتے ہیں سورگ میں گیا ابھی تم جانتی ہو یہاں مکتی دھام آتماوں کا گھر ہے جیسے یہاں گھر ہوتے ہیں بھاکتی مارگ میں جو بہت دھنوان ہوتے ہیں تو کتنے اونچے مندیر بناتے ہیں شیو کا مندیر دیکھو کیسے بنایا ہوا ہے لکشمی ناران کا بھی مندیر بناتے ہیں تو سچی زیور آدھی کتنے ہوتے ہیں بہت دھن رہتا ہے ابھی تو جھوٹ ہو گیا ہے تم بھی آگے کتنے سچے زیور پہنتے تھے ابھی تو گورنمنٹ کے ڈر سے سچا چھپائے جھوٹ پہنتے رہتے ہیں وہاں تو ہے سچ ہی سچ جھوٹا کچھ بھی ہوتا نہیں یہاں سچا ہوتے بھی چھپا کر رکھ دیتے ہیں دن پرتی دن سونا مہنگا ہوتا رہتا ہے وہاں تو ہے ہی سورگ تم کو سب کچھ نیا ملے گا نئی دنیا میں سب کچھ نیا اکی چار دھن تھا ابھی تو دیکھو ہر ایک چیز کتنی مہنگی ہو گئی ہے ابھی تم بچوں کو مول وطن سے لے کر سب راز سمجھایا ہے مول وطن کا راز باپ بگر کون سمجھائیں گے تم کو بھی پھر ٹیچر بننا ہے رہست ویوہر میں بھی بھل رہو کمل فول سمان پویتر رہو اوروں کو بھی آپ سمان بنائیں گے تو بہت اونچ پد پا سکتے ہیں یہاں رہنے والوں سے بھی وہ اونچ پد پا سکتے ہیں نمبر وار تو ہے ہی باہر میں رہتے ہوئے بھی ویجی مالا میں پیرو سکتے ہیں ہفتے کا کورس لے پھر بھل ویلائت میں جائے وہاں کہاں بھی جائے ساری دنیا کو بھی میسج ملنا ہے باپ آئے ہیں سیف کہتے ہیں ماں میں کم یاد کرو وہاں باپ ہی لیبریٹر ہے گائیڈ ہے وہاں تم جائیں گے تو اخبار میں بھی بہت نام ہو جائے گا دوسرے کو بھی یہاں بہت سہج بات لگے گی آتما اور شریعت دو چیز ہے آتما میں ہی من بuddھی ہے شریعت تو جڑھ ہے پاردھاری آتما بنتی ہے خوبی والی چیز آتما ہے تو اب باپ کو یاد کرنا ہے یہاں رہنے والے اتنا یاد نہیں کرتے ہیں جتنا باہر والے کرتے ہیں جو بہت یاد کرتے ہیں اور آپ سمان بناتے رہتے ہیں کاٹوں کو فول بناتے رہتے ہیں وہ اونج پد پاتے ہیں تم سمجھتے ہو پہلے ہم بھی کاٹے تھے اب باپ نے آرڈیننس نکالا ہے کام مہاشتروں ہے ان پر جیت پانے سے تم جگت جیت بن جائیں گے پرانتو لکھت سے کوئی سمجھتے تھوڑی ہی ہے ابھی باپ نے سمجھایا ہے اچھا میٹھے میٹھے سی قلدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گوڈ ماننگ اور نمستے بابا نمستے دھارنا کے لیے مکھے سار پہلا سدہ جان رتن چگنے والا ہنس بننا ہے موٹی ہی چگنے ہیں کچڑا چھوڑ دینا ہے ہر قدم میں پدموں کی کمائی جمع کر پدمہ پدم بھاگشالی بننا ہے دوسرا اونچ پد پانے کے لیے ٹیچر بن کر بہتوں کی سیوہ کرنی ہے کمل فول سمان پویتر رہے آپ سمان بنانا ہے کارٹو کو فول بنانا ہے وردان ہے تیرے میرے کی حلچل کو سماپت کر رہم کی بھاونا امرج کرنے والے مرسی فول بھو مستار ہے سمیں پرتی سمیں کتنی آتمائے دکھ کی لہر میں آتی ہے پرکرطی کی تھوڑی سی حلچل ہوتی ہے آپ دائیں آتی ہے تو انیک آتمائیں تڑپتی ہے مرسی رہم مانگتی ہے تو ایسی آتماؤں کی پکار سن رہم کی بھاونا امرج کرو پوجے سورو مرسی فول کا دھارن کرو سویم کو سمپن بنالو تو یہ دکھ کی دنیا سمپن ہو جائے ابھی پریورتن کے شب بھاونا کی لہر تیو رگتی سے فیلاؤ تو تیرے میرے کی حلچل سماپت ہو جائے گی سلوگن ہے ویرث سنکلپوں کی ہتھوڑی سے سمسیا کے پتھر کو توڑنے کے بجائے ہائی جمپ دے سمسیا روپی پہاڑ کو پار کرنے والے بنو ویرث سنکلپوں کی ہتھوڑی سے سمسیا کے پتھر کو توڑنے کے بجائے ہائی جمپ دے سمسیا روپی پہاڑ کو پار کرنے والے بنو اچھا اوم شانتی موسیقا 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 موسیقا